آپ کی نصروں نے سمجھا کے آگے اینے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک عورت راول میرشن میں اس کے بچے کے ساتھ آتا ہے اور وہ بچہ اندر چلا جاتا ہے ناندنی سے وہ عورت احب مانگتی ہے ناندنی اس بچے کو باہر بلانے کے لیے اندر چلی جاتی ہے تب وہ بچہ نمبردہ کو دیکھ کر بہت در رہا ہوتا ہے تب وہ بچہ ناندنی سے بتاتا ہے کہ نمبردہ اس بچے کے گھر کے باجو میں ہی رہتی تھی اور ہمیشہ نمبردہ آدھش کے اوپر چلاتے تھے ایک دن اس بچے نے نمبردہ جب آدھش کے اوپر چلا رہی تھی اس کی ویڈیو بنائی تھی اور اسی وجہ سے نمبردہ اس بچے کے اوپر بھی چلایا ہے اسی وجہ سے وہ بچہ نمبردہ کو دیکھ کر در رہی تھی اور پھر دکھاتا ہے کہ ناندنی باہر آ کر اس بچے کی ماں سے بات کرتا ہے تب ہی نمردہ وہ دیکھ لیتی ہے نمردہ وہ دیکھ کر بھوت در جاتی ہے اب ننینی کو آدش کے بے گناہ کی ثبوت مل گئی ہے اب وہ یہ ثابت کرے گی کہ آدش بے گناہ ہے اور جو کچھ بھی نمردہ بول رہی ہے وہ جھوڑ ہے کیا ننینی اپروف کر پائے گی آپ کو کیا لگتا ہے